مقصود سنداز میں ذکر فضائل و مسائب محمد و آل محمد بیان فرمان دیر ہم تھی فوراً بادکاری ایک سائد زاکر مصافرہ شام جناب حبیب رضا ونی کے تارکتہ فرمازن ماشاء اللہ ماشاء اللہ بشواللہ الرحمن الرحیم یا صاحب العصر والزمان حجتِ خدا امام زمان علیہ السلام ساڑھی نوکری حاضری اپنی بار گاوچ مندور و قبول فرماؤں سب مملی لوں یا علی مدد سارے بولے کرو علی علی سے فقیر دینگری باو عرف شاوری آل اللہ مقامہو و نور اللہ مرکدہو انہ دیرو موجود ہے ملک بھائی جاہ حسین اسے تو سلام تھی ظہور حسین اسے تو سلام تھی بچے اندھی زندگی دراز ہوئے یہ ذکرِ پاک انہ دیا نسلہ وچہ اللہ منتقل فرماؤے پاک کا ذکر توڑا نصیب تے مقدر ہوئے اللہ تو بعد صرف میرا پیر علی علی ہے بھائی جان مالک تنہوں سے دے ہوئے ہیں اللہ تو بعد اگر کوئی علی مل دائے ہیں تو حضرت عمران بھی ہوئے لیچو علی بیٹا اسم شاہ صاحب ہم اسم سے واقف ہیں مسمع سے واقف نہیں اسم اور مسمع ہے علی پھرے نہ دے پاک ویڑے چکور بھی علی آیا ہے وہ ایسا علی ادنار اکبر بھی لگ دائے جب علی کے ساتھ اکبر لگے تو پھر وہ شبیہ پیمبر ہوتا ہے اللہ توڑی زندگی کرے جڑے دور بیٹھے ہو وہ چوکھا دھیان دے ہو کیونکہ جسمانی فاصلہ ہے ذہنی فاصلہ کوئی نہیں علی یا علی یا علی بجلی چلی گئی سبحان اللہ ایک وری سارے آنکھوں سبحان اللہ ایک جنرنیٹر پر بجلی آگئی بجلی برخل آگئی تار حلی ہے اے تار حلوی جائے تی خیر انشاء اللہ کسے دی بلائے تی علی دی تار دے کرنٹ نہ مک جامن بابا جی بلائے تی علی دی تار ٹوٹ جائے نہ تو ہی دا کرنٹ پہنٹ جائے نہ نرمہ نبو بطر سالت دا کرنٹ نہ رہے دری لاؤ جناب تھوڑا تھوڑا پڑھئے تی ہڑی ہڑی پڑھئے ماسٹر جی فون بڑے کر دے ہو داد کیونوں دیں دے نیاز جیری میرے کولائی ہو تو میں ذا کرنوں دے چھوڑی بابا جی علی علی سین 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 چار سین نہ ہور لگنے چاہیے دیا سین سین سونا سین سخی سین ستی سین تے سریلا میں نے ایک مولوی ہے کہ جی سور حرام ہے میں کہ انہوالے سے جنہیں کو لگ دی نہیں تیری سمجھ حرام ہے خدرتی بات ہے بابا جی میں سارو کیاونا میرا گھار ہے لیکن میں ہور ترہ پڑھ دا کہ ایسی ہوائے شاہدی جڑی میں پنجہ دست کا موٹھی جلائی ہے علی انیس ہے انیس ہے اللہ حاکم ہائے ہے تمہیں نباو جی زکام لگ ہوا ذاکر واسطے خطرناک بیماری یہ زکام بڑی پیریش ہے ٹھیک ہو جائے گا لیکن کوشش کرنا اسنوں میں دو انداز نل پڑا یہ جی ٹی روڈ ذاکر ہوئے تو انج پڑے گا جی میں پھر علی علی سے تکڑا ہوگی ہوگی ان آخرہ میں سور تو تھڑک گئے ہیں علی علی سے علی علی سے لا جی بابا جی اگر لان دے دا لا کروے کچھی دا لا جی بابا کردہ وہ اس سورن کے میں پڑے گا وہ ہنج پڑے گا علی وامدری شاہ کے داگئے ہیں کوئی حرکت وچ برکت ہوئی ہے کہ نہیں اللہ تو ہڑی زندگی کرے کدھے چلے ہو اگر آ جاؤ دو بھر آ چاچا بطری اگر آ جاؤ سیدہ دے نیڑے ہو کے سیدہ دی دیا نال سنیے دے بندہ رضی اللہ مندہ ہے سیدہ گنا سجایے دے بندہ لانتو لنارہ ہے حیدری سبحانہ دا کیوں جی بھائی جی بھلاو نے علی علی سے علی علی سے بولنا نیمت مجلس لگ جائے بھی نیازی بھی تو ہندی بابا جی علی علی سے دلوں کو سرور ملتا ہے کہ چین بھی سرور دا مسیر ہی ہندہ ہے علی علی سے بھائی جان دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ و فکر کو تازہ شعور ملتا ہے زندگی ہوئے بیٹا نگاہ و فکر کو تازہ مولا علی علیہ السلام فرمیدن مجھے افسوس ہے لوگ ہم سے شعیر مانگتے ہیں شعور نہیں مانگتے شعور ہوئے تا پیر علی ہندہ ہے تیجے شعور نہ ہوئے تا مرید آپ بھی کچھ نہیں ہندہ تا گو پیر بھی خیر نال ککھنے آپ ادلی جلدی آبچے آ ٹردہ سونا ہے اگو میں اپنے نصیب لنے آج میرا ڈرائیور میرا سو دیئے بابا جی موجزے پہ بھی کھانا علی علی سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ و فکر کو تعلیٰ شعور بھائی جان نصیب کیسے بھی ہو یا یلی مدد کہ کر خدا سے جتنا بھی مانگو ضرور ملتا ہے سرور ملتا ہے میں بھائی جی نا تھوڑے جی نا چونکہ حالات ایسے ہو گئے نا کہ تخیل لوگ قبول نہیں کر دے میرا خیال ہے تخیل لکی من ہے میرا خیال ہے میرے خیال اجتی علی نہیں نہ ہوں سادی جی بات ہے کیونکہ چونکہ میں ناکس ہوں میرا تخیل و خیال بھی علی کامل ہے اور کامل کی حقیقت کو ناکس نہیں پاسکتا تو اس واسطے میں پہلے خیال لکھ دا رہا ہوں تخیل شعری ویچ اور اس نے باوجود بھی کہ میں لکھنا لیکن بابا جی اگر میں ٹیکنیکلی طورت میں کوئی سیانہ بندہ چیک کرے تو شاید میں اوہ دی نظر شاعر نہ ثابت ہو سکتا میں چونکہ استاد شورانو پڑے ہیں استاد جوش ملی عبادی ہوں الحمدللہ میں پڑے ہیں استاد کمر جلالوی کیا تھا شاعر ہوئے ہیں بابا جی میں نے شیر یاد آگے استاد کمر جلالوی شبیہ سوری ذلجنات بارج ذلجنات شیر لکھنا لکمر وہ دن کھائے ہیں اس نے تیر بھی مولا کی راہ میں کھائے ہیں اس نے تیر بھی مولا کی راہ میں شامل ہے اس کا خون بھی ہر سجدہ گاہ میں اوہ جڑی نماز چوندی ہے اینا دے گھوڑیاں دا خون نماز چوندی ہے ذا نجر کے جنارہے کمان ہے ایسے استاد شورا جوش ملی عبادی تُسی پڑھو بابا جی یادوں کی بارات جوش کے مرسی ہے اختر نقوی صاحب نے پورے مرسی ہے لیکن انہوں دکھ شیر میں تُن سُڑھانا کمال شیر ہے اس سارے یہ بیرہ میں پڑھیں ایک سو نوے مسدس عظمتِ انسان تھے وہ دن اپنے زانوں پہ جو دکھیوں کو سلا لیتا ہے اپنے زانوں پہ جو دکھیوں کو سلا لیتا ہے اس کو اللہ حق کے لیجے سے لگا لیتا ہے آئے وہ پھر یہ شیر پڑھ کے نہ کسے صاحب نے انہوں کو پوچھیا جوش صاحب کو لوں اس کو اللہ حق کے لیجے سے جوش صاحب کی لکھے جی اللہ دا کلے جا اس نے کہا کربلاوچ حسین اللہ دکھ لے جا جس نے فرمایا شمر میں تیرے لیے رو رہا ہوں تیرے خنجر سے ڈر کے نہیں رو رہا تو میرے نانے کا عمتی ہے تو مجھے قتل کر کے ایک عذیتناک عذاب میں مبتلا میں تیرے لیے رو جو قاتل کے روئے وہ اللہ کا کلاجہ ہی ہو سکتا ہے تھیر اس نے لکھیا اس نے کہا میں حسین سنا ہوا کس میں جوش ملی عبادیت یہ حسین میں کس نے سنا ہوا وہ عورت ہے کہ اللہ نے سنا ہوا پھر جوش نے اللہ نلگل کی تھی اس نے کہا میری اللہ تو شرک سے ہے بے نیاز پیشہ آواز آن دیجئے پھئی میری اللہ تو شرک سے ہے بے نیاز لیکن ہے پھر بھی اشتراک تیری تھے میری ایک قدر مشتراک تیری تھے میری ایک سانج ہے تو شرک سے ہے بے نیاز لیکن ہے پھر بھی اشتراک تیرا بھی آسرہ حسین میرا بھی آسرہ حسین جیرے نہیں بولے نہ دھیان جو نہیں دیتے تو بھائی جان موسن نکوی سرکار نمے پڑھے آ سید منذور حیدر گلانی صاحب صاحب کتاب شاہر تو ٹیکنیکلی آمد نظیم کاسمی صاحب نے منذور حیدر گلانی دھیری یا پیر دنیا تو چلے گئے ہیں انہوں نے ویلڈنگ منو یادے آمد نظیم کاسمی صاحب وہاں دن چھوٹی عمر میں بڑا شاہر ہے پیر منذور حیدر گلانی انہوں نے دیکھتا انہوں نے شیر سنا ماں غزل دا شیر ہے گزل کربلا غزل وہ فصل نور اگانے چلا تھا سہرہ میں وہ فصل نور اگانے چلا تھا سہرہ میں وگرنا ریت میں خرشید کون رولتا ہے ایک غزل دا شیر ہے پھر ہونا دا شیر جو میں آج کل مسلسل پڑھ دا جدو کو مومن فوت ہو جائے تو میں پڑھ دا بابا جیے بھی غزل دا شیر ہے کیا شیر ایسے لوگوں کو لبیٹھے ہیں پھر وہ سائیوں رہی جدو کوئی شیر لکھ دیں تو میں نے فون تیا دیں بابا میں کہے جی میں نے لیک آدمی ہو سکے تو نقاد ٹھیک ہے اور ایک دن زندہ رکھا ہے کربلا نے ہمیں ورنہ ہم لوگ مر گئے ہوتے عارف شاہ دے ٹوڑ جان تو بعد تو اسی زندگی پہ گزار دیو تو کربلا دے سہا رہے تھے زندہ رکھا ہے کربلا نے ہمیں ورنہ ہم لوگ کربلا زندگی ہے تو اس بات سے میں خیال نہیں لکھیا میں قرآن دی آیت پڑھی کیونکہ امام زمانہ دے آیامنو شاہ جی سورہِ حود دی اکاسی نمبر آیت میں پڑھ رہے ہیں میں صبح اٹھ کے بابا جی قرآن پڑھ دا اللہ فرمارے بقیت اللہ ہے خیر لکم ان کن تم مومنین بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو بابا جی قرآن مجید بار بار دو لفظ آئے ہیں مسلمین مومنین مسلمین مومنین مسلمون مومنون الگ الگ آئے ہیں لفظ مسلمین او مسلمون لفظ مومنین او مومنون الگ الگ آنا اس بات کی دلیل ہے مومنین اور ہوتے ہیں مسلمین شعباس شعباس جڑے بول دے پہے ہو تو اڑا بھلا ہوئے جڑے نو پہ بول دیو تو اڑا پھر بھلا ہوئے تاکہ بول سکو سیدہ دا مومنین اور مسلمین اس آیت اچھ بھی ذکر مومنین دے اللہ فرمارے بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے کل صورت میں اگر تمہارا شمار مومنین میں ہو کی کوئی جنا یہ ترجمہ پاک نبی نے جدو یہ آیت تلاوت فرمائی تسرکار دی بابا جی کھڑے ہوگے بابا جی بابا جی بابا جی میں بڑا سادگی نگلہ یہ بابا ہوئے جیڑا اکثر پاک نبی دی حسین ترین گفتگو وچ اٹھ دا سی کہیں وری پاک نبی خود اٹھا دے دے سانا بابا جی چلے جو میں کوئی بات کرنا چاہتا آیا شماری تیری لطافت بھائی امنارہ مارنارہ ہے ناری لالے جی بڑی نفیس گفتگو بابا جی میں کوش کی تھی کہ قرآن پڑا وہ بابا جی کھڑے ہو گئے اس نے کہا یا نبی اللہ یہ بقیت اللہ اس کا معنی کیا ہے فرمایا اللہ کا بقایا اللہ کا اوہ پنجابی جائے دن ٹٹر بٹر ہو گیا ٹٹر بٹر حیران متحیر پریشان جمہنوی کچھ مومن پر اللہ کا بقایا اس نے کہا مولا اللہ کا بقایا ہوتا ہے فرمایا میں تو سمجھ نہیں سکیا میں وضاعت کر دینا مولا فرمایا جن کے ہونے سے جن کے ہونے سے اس کا ہونا ثابت ہو جائے انہیں بقیت اللہ کہتے ہیں ہم اس کے ہونے کی دلیل ہے اس دلیل کو عربی میں کہتے ہیں ہجت خدا لیکن کہنا رسول فرمایا یہ اصل میں نام ہے میرے آخری نیب کا میرے بیٹے کا نام ہے مادی کا نام ہے بقیت اللہ فضل اللہ عمر اللہ عزت اللہ غیرت اللہ فضل اللہ اللہ کا فضل تاہیت کائنات ہے نا اللہ کا فضل بھی ہے اللہ کا فضل ہو تو کائنات ہوتی ہے بندیاں متبادل ڈھوڑ لیا کہ اللہ میں چو میں کر جانا بندیاں باد نہیں کہ اللہ توڑی میں تنیاد ہوں گی جدہ میں شہید ہو گیا وہ ضرور نہیں بندیاں باہمد 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 آلی محبت ہو جائے تا ہم ہی شہید چینی دیٹیل آئی چینی دیٹیل تیرے وال سے فضل جد امام زمانہ پھر چینی ہوں دینار آ رہا ہے چینی چینی کر دینی میں آپ پہ چینی ہوئی بیچ پنجابی اینل بھی تھوڑے جمع ہیں چونکہ مہینہ بھائی جی خوشید ہے میں اس بات سے زیادہ ایسی یہ کرنا کر رہے ہیں مولا کیا فرماؤ خیر اللہ تمہارے لئے خیر ہے کس صورت میں این کون تم مومن اگر تم مومن فرمایے یہ میرے آخری نیب کشم گرامی ہے تو امام زمانہ دھنائیں ایتا مطلب امام زمانہ کی تلوار سے بچنے کے لئے مسلمان ہونا کافی نہیں لالہ جی امام زمانہ تلوار تو بچن واسطے مسلمان ہونا کافی نہیں مومن ہونا پوے گا مومن قرآن دی آئے تھے کوئی ابحام نہیں کوئی تشکیق کوئی اشتیبہ نہیں بیٹا موبیل اپنے فوٹو بڑھوں میرا لو میں پوزیشن لیندہ تو فوٹو بڑھوں بڑھ کے جو گھلہ سنو بیٹا جی باوچ میں کسیدہ پڑھن لگا امام زمانہ دی تلوار تو بچن واسطے کی بننا پوے گا بولو یار کی ہوگی مومن ان مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب مومن بن ان مسئلہ کی چاہی دے ساروں کی گھر ہونے چاہی دے سرگو دے ویسوبہ ہونے چاہی دے دو لارییں چل دی ہونے چاہی دیں شماری گھر ہونے چاہی دے قرآن لیا میرے سر ترک میں چاہ دے میں کیوں مولوی دے سر تر قرآن رک مولوی قرآن چاہی نہیں پھر دے انہوں نے نکیڑا بار جیڑے قرآن چاہ کیا دے 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 چلی انہوں ولی اللہ کو نہیں کیسے شیئے میں نا قرآن لیا میرے سر ترک مومن بن ان وسط ایمان چاہی دے اور شاجی ایمان دے وجود دا نام علی ابن عبی طالب ہے مومن بن ان وسط ایمان ایمان مورا مولا یہ تو باو جی سیدھی جیگہ لے جدو خندق دے میدانی چوڑا پیرے لی ٹورے ہے تے ٹردی علی نوویک کے اس نبی کی فرمایا جی دی زبان چاہ قرآن دیا ایتا نکڑ دیا سنیا کرو نا کچھ پاک نبی نے صحابہ دے مجمش فرمایا برازل ایمان کلہ اللہ کفر کلے آج کل دے کل کفر دے مقابلے کل دا کل مقابلے جیڑا اس نے کیا کیا کلے کفر جیڑا کلے ایمان دے مقابلے چاہ بے ہو کی ہندہ کلے شاہ جی حضرت آدم دے مقابلے شیطان آیا آیا نا بولو قرآن دیکس میں آیا اللہ کیا کیا اللہ فرمایا کانا من الکافرین اے کافر ہمیں چو نکا جیئے کافرے جیڑا آدم دے مقابلے چاہے تے جیڑا علی دے مقابلے چاہے رسول فرمایا کل دا کل کفرے اے دے دو کفر ہے اتنا میپرہ نہیں دا مطلب پاک نبی نے ونڈ کرشڑیے جیڑا وی علی دے مقابلے چاہے جدن میہاوے باہ میں گھوڑی دے ہو باہ میں ڈاچی دے ہو کل دا کل کیا بات ہے کوئی سمجھ دے پہ سب کے سب کے وہ کافر ہے جو خلفاء راشدین کا انکار کرے مسلمان آدھے تے جیڑا چوتھے خلیفہ دی ہتھی پہ جائے آکے ستر سال سرکار دے مبنا ہوتے میں لفظی نہیں آکھ سکتا انہو رضی اللہ منی اے دا مطلب ہے چوتھوں علی نمانی کوئی لی آدھے نے چوتھا قسم میں نے قرآن دی چوتھا بھی نہیں مندے چونکہ پاک نبی فرمائے علی کل دا کل ایمان جیڑا مقابلے چاہے کل دا کل کفر ہے او دے تتلانت کارنا جیڑا علی دے مقابلے ساری زندگی مقابلے کر دے او سنو بھی رضی اللہ مندہ مطلب ہے تو علی نمانی کوئی نہیں نعرہ ہے علی نمانی نوازتے ماما شریف ہوندیا نا باداری ماما دے پتر علی نو نہیں مان سکتا بچے نعرہ نسیر رتی نعرہ مار نعرہ ہے اے ناری میں قرآن پہ پڑھ دا میں صحیف الملوک شاجی نہیں پڑھ دیا اگر کوئی بندہ آکے بھی یہ حدیث پڑھی حدیث بڑھی ہے اے ضعیف نہیں آ دے کہیں جڑی نہیں حدیث سکھا نکڑا یہ ضعیف ہے تو اس نے کنگلت سی پہ بال ہے نا کوئی دوڑا یہ لے بھی یہ خواہ چلو حدیث تاہی نہیں پچھ دی جڑ دیوچ مولا لی دی شان ہوئے آہ میں قرآن دی آیت پڑھ دینا میری گڑی ویچ قرآن پاک دی تفسیر میں آج بھی پڑھے اللہ فرما رہے میں یکفر بالایمان فقد حابتہ آمل ہوں جس نے ایمان کا انکار کیا میں اللہ اس کے تمام آمال ضائع کر دوں گا حضرت جابر نے پنجمی امام کو پچھے ایمان کونے فرمایا کوڑیا میرا دادا آلی ہے بیٹھے ہو ایمان کا وجود میرا مرشد شاہ جی گلم اکھائیے ایمان دا وجود پہلا امام یعنی قرآن اور رسول نے علی نوع کھے کل دا کل ایمان اوہ یار بولو کیوں کی یہ تا مطلب ہے جب علی جب قرآن ایمان وجود میں ہو تو علی ہوتا ہے جب بقیت اللہ وجود میں ہو تو وہ بارویں امام ہوتا ہے پہلا امام ایمان ایمان کا وجود پہلا ایمان بقیت اللہ بارویں پھر چھپ کر جاندے ہو ایمان کا وجود پہلا بقیت اللہ بارویں جملہ سنو تمہیں قصیدہ پڑھا یہ تا مطلب ہے بارویں امام دی تلوار تو بچن واسطے پہلے امام دی ولایت دا اقرار کر کے پڑھنا پڑے گا اشہدوانا علیون میسج پہنچ گیا توڑی موجود کی چھپائی جانا مجھ تو با جی اے سرکار دے ممبر تے ہاتھ تھے انہوں چمیں ہیں یہ دے تو ہاتھ نہیں مارے چونکہ ممبر رسول بھی ہے شبیعہ قبر حسین بھی ہے باب قبول بھی ہے اور دار الشفاء بھی ہے میرے کرتے ہی نہ آنے دے انہوں میں سٹیج بھی قدی نہیں آکھیں آخرہ بھی نہیں چاہی جائے بارالا اپنی اپنی کان دو کام نہ کریے شاہ صاحب یہ تبلیغ مجلس چودری صاحبان دے مرہومین دے درجات بلندوں میں تخیر و برکت دو کام شاہ صاحب میرے بڑے بھائیوں توڑی دعا میں شامل حالوں میں دو کام نہ کریے نا کوئی عمل قابل قبول نہیں قرآن پہ پڑھنا کوئی سوا دگل نہیں دو کام نہ کریے نماز روضہ جتنے واجبات ہیں یا مصطحب شاہ جی ہیک عمل بھی قابل قبول ہونو پچھو شماری ڈگی گل پہ کرنا ہے وہ کون سے دو کام ہیں جو نہ کیے جائیں تو عبادات قبول نہیں ہوتی میں دستنہ جناب والا حضور والا پہلے امام دے اقرار نہ کریے تامین نماز نہیں ہون دی بار میں دے انتظار نہ کریے تامین نماز مجتمع شاہ جی میرا خیال ہے کوئی ایسی میں بات نہیں کی تھی جتنہ کو بندہ شک دے وچھ مبتلا ہو جب میں قرآن پڑھے آئے قولِ محصوم پڑھے آئے عیدے وچھ انکار دی گنجائش کوئی نہیں انج مجد جیدہ ستن دریان وچھ اب بھئی کوئی نہ لبے انہوں تے اللہ تفیق نہیں نے دن دا علین و علی مند دی تو میرے دوستو غور کیتا کرو مجلس پاکہ دی ایک سیدھا مالک نے عطا کیتا ہے یہ نہیں میاک ہے جو ملک ہے ہاتھ میری حل دے رہن مولا علی نے عطا کیتا ہے میں آئی تک تنہوں پتہ ہی بہن کدی نہیں ملک ہے ملک لکھوان دینا اوہ دعایا کلمات نو اپنے مالک دی بارگاچ سرکارِ ولی العصر دی آنچوب کی تیری تو میرے خیال ہے میں نے خرجی بول جانا جتا ہے اے گزارش میری اے ولی العصر اے گزارش میری اے ولی العصر ہے گزارش میری اے ولی العصر سادیہ شاہد پاڑی طرف ہوئی ترلا پیا کرنا ہے ایک باری سارے آنکھوں سبحان اللہ اے ولی الاسر اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیجئے اے ولی الاسر اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیجئے آئے آئے شماری آئے خد کہ جاؤں اے ولی الاسر اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیجئے ہاں ہٹا دیجئے ہو کے ظاہر زمانے میں ابن علی ہم کو سرور کا چہرہ دکھا جاؤ اللہ یا علی یا علی یا علی نہ رہے ہو کے زاوہے آیا کھاس یہ کس انہوں لگ گئی ہیں تینہور بندہ ہی کونی لدہ گوندڑا چو آپے آئے تو بندہ نوازی بھی ہو ساتھ اکبر بھی ہو اور غازی بھی ہو زید نہیں کری دی بھائی داخرہ نہ مرتجرہ بابا جی سیدہ نہ زید کرے اوہ دہ تکانے ہی کوئی نہیں مالک دی بارگاہ چھ میں بدستے ادبرد کریا کیا آپے آئے تو بندہ نوازی بھی ہو ساتھ اکبر اور غازی پھر لکھے اور غازی بھی ہو اور غازی بھی ہو ایک علی مرتضی دوسرا مصطفیٰ ایک علی مرتضی دوسرا مصطفیٰ ہم کو ان کی زیارت کرا دیجئے باہ جی میں گل کرنے لگا ہوں گل میں اپنے کل نہیں کر رہا امام زمانہ تشریف لائیں گے حالات ٹھیک ہو جائیں گے بجلی تو پوری ہو بھی ہو بھی شریفوں سے جان چھٹ جائے گی یہ شریف خبیصوں تک پہنچ جائیں گے نجف علی اشرف نو نامنیے قسم قرآن دی شریف شاہ جی بندہ ہوئی نہیں سکتے نامنے حاد شریف امام زمانہ تشریف لائیں گے آپ جو زیارت کے مشتاق ہے ذاکرنا دا تدلے جی ناؤن بابا جی گل اپنے خلاف جندی بندے کر دے کوئی نہیں بساڑییں دیارییں کچھ لاگ جان کو پانچ ساتھ ٹبریاں ہو کر لئیے بچے میں نے بھی پا لے بھی ہے سر پا نہ کرے لیکن جو امام کی زیارت چاہتے ہیں اگر وہ فوت بھی ہو گئے جی اندرو دعا مقدر ہے کہ مولا دی زیارت ہوئے سرکار اندھی کبرتے جا کیا کھن او میٹھے میرے ترلے کر دا رہے ہیں اٹھویا لیدہ پوترہ آگی ہاں میری زیارت کر لیکن میں کتاب اچ پڑے ہیں اے مہستر جی زندگیوں نے جب مولا سامنے کھڑے ہوگے تو مومن دیکھ زیارت کر رہے ہیں خوش آنگے مومن تو دل لیچ مومن سوچے گا کاش اسی مادی کے چیرے سے مجھے حسین کے نانے کی زیارت ہو جائے قرآن دی قسمیں مادی دا چیرہ محمد مصطفیٰ والا بن جائے گا یعنی جو مولا حسن کی زیارت کرنا چاہے گا سرکار کے چیرے سے یعنی مادی کا ظہور میں لفظ آکھ رہاں ملک نے عطا کر دیتا ہے اظہار محمدیت بھی ہوگا اظہار حسنیت بھی ہوگا اظہار حسینیت بھی ہوگا یعنی ہر معصوم دی زیارت مادی دے چیرے چوے گے سرکار تشریف لیاؤ ترلے پہ کرنے آن گزارش پہ کرنے آن منت پہ کرنے ہی نمائندگی نظریاتی کر رہے ہیں سرکار تشریف لیاؤ گے تہور سانو کی فیدہ ہوگا کیا آپ جب مجھر کے نانے گے آپ کے ساتھ مولا حسین آئے گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا جی ایک میں لفظ لکھے پھر میرا موہ نکڑ گیا میں لکھے کیا دو میں لکھے مجسم تجسیم جسم دیکھو میرا نام لکھو او ملفوظی ہے اے میرا وجود اس نوع دن تجسیم جسم مجسم توجہ کرے ہاں آپ جبی سے مشرکین آئیں گے آپ کے ساتھ مولا حسین آئیں گے ہاں حسین آئیں گے ہم نے دیکھا نہیں ہے مجسم قرآن ہم نے دیکھا نہیں ہے مجسم گورا ہم کو دیدار اسے کا کرا چھوٹا چھوٹا بچہ ہوئے نا انہوں کو گھر دا فرد بھی مارے نا اوپر کیا دائیں اچھا تُسا میں نو مارت لے میرے وڈے اببا جی بابا جی آؤں دے ہو میں تُوڑی شکایت کرنی مولا سیمرین دے پائیں ہاں ساڑھا وڈہ توں ہے پر لے پر لے میرے مولا پر لے پر لے ہاں دے جرسیم لے کے ساڑھے اڑا لباس پا کے بچ بڑا ہے نا جیڑا تُوڑے کڑو مولا علی بھی کھول ہوئے اوشیہ ہے اسی ذاکرنا ساڑھے کڑو اور کڑو نہیں اسی علی تا دے کے جانے آنا جیڑا علی دا کج نہیں لگ دا بابا جی او ساڑھا کج نہیں لگ دا مولا تُو ساڑھا وڈہ ہیں ولی الاسر ہیں ساڑھیاں ساریاں شکایتاں تیری بار گاہ اکدہ سے کج نہ منگ دے تُو کرتے تیرے دادے علی دی جو تیزہ صدقہ سان پہ مل دا ہے ایک اندر دا دھر دے ایک تکلیفیں ایک پریشانییں بلکہ ایک شکایتیں نہ ماتمییں دی با میں سوزیں دے میں حقیر دے ولی الاسر تیری بار گاہ آج پیش کرنے چانے کیا ہے ولایت کے ملکر بڑے ہو گئے اور مقابل علی کے کھڑے ہو گئے یہ میں بابا جی توڑی نمہندگی کر رہے ہوں ہر ماتمی مولائی دی جہنے سنوں آدھن میں سی توڑے عالم دینا ماتم نہ کریا کرو خون نہ دیتا کرو بلیڈ بیک نہ دیتا کرو خون بڑا ماں گئے میں نہ تسی کابی نہ جایا کرو وہ پیشے غریبان دیتا کرو بکرے نہ کٹھا کرو یہ آلِ محمد دے کردار دے نام خون او دے نہ تے دیتا جاندہ بابا جی جس چھٹا کی دیتا ہوئے تو داتری بھی نہ لگن دے میں تینوں خون ایڈا سڈا کیمتی خون اسی دے مانگے کم مز کم ایڈا خریدار حسین ہونا چاہی دے او کوئی بیٹھے ہو خدا واسطے ایک اندر دہ در دے بھائی جان میں جیڈا پیش کریں کیا ہاں ولایت کے مہیں گھر بڑے ہو گئے اور مقابل علی کے گھرے ہو گئے ہاں تھڑے ہو گئے لے کے دادا کی تلوار اے شین شاہ لے کے دادا کی تلوار اے شین شاہ سارے منکر علی کے مطادری حبیب رضا آگیا ہے میرا خیال ہے پڑھو گا جو کوئی نہیں چلو بھے کسے سید دے حقے چکے گئے بھائی اوری آگئے غلام کمبر صاحب شیخ اپوری علی کمال ذاخری کمال بھائی جی شہری جڑی گل اطراف کرنا لی بڑا اچھا لکھ دیا دووے برا صاحب منظور پنجابی بڑی اچھے لکھ دیا تے کمبر صاحب اوہ چھٹنا لگیا جا سی کیوں ٹور چلے سارے ٹبر اوہ سانوی لے ہی چلو جہ دیکھو والا سوا دی جائے اون بھائی اور کوئی نہ اٹھے چلو اوہ کوئی مجبوری ہو سید اوہ بھائی جی انہیں کسیدہ لکھیا سی اوہ بھی دعایا کلمات نو اوہ بھائی کمبر صاحب دی زندگی وچی نا اوہ نا کرو میں اجازت لی میں کہ مصر پہلے جیڑے نا مطلح ثانی جس نو آدھے پہلی سطر دی دوجی سطر اس نو تیکنیکلی زبان چل دی اے مطلح ہے تے اے ثانی اے میں کہ کمر صاحب تو اڈا میں لینے اگو میں دو شیر لکھنے بلکہ اوہ نا دے دو مصرے لے کے نا اوہ نا بنیاد بنا کے اتے میں امام زمانہ دی محبت دی ایک ڈبل سٹوری تیار کی تی آیا شماری جڑا تیرا چاہ جی بکھ رہا ہے جیڑا نہیں بول دے بھائی تو آڈے جیڑا جنا کوئی نہیں یہ قسمیں کیوں ڈاکٹر جی میں توان کو بلائے تلی دا ٹیکہ لاما کہ تو زمین کو گوڑی کر رڑی دی نہیں توسی آپ ہی چپ کر گے توسی علاج زڑا کی کرنا ہے اوہ دو شاہ جی بھائی شیر میں توان سوڑا دی رہا پرانی طرح دیت بڑی سونی طرح کیوں بھائی شہاباز بچے ہو اوہ دن کھیڑا ہے جس دی حسرت ہے تمنا ہے آردو ہے خواہش ہے جس دن دی وجہ توسی زندہ یہاں اوہ دن کھیڑا ہے چاند جب باروہ عشمت کا نظر آئے گا اللہ اکبر اللہ اکبر دن وہ کب خالق اکبر ہمیں دکھلائے گا چاند جب باروہ عشمت کا بھائی جان نظر آئے گا آئیں گے مہدی ہمیں ہمیں کی دیارت آئیں گے جام ایسی بنائی ہے میں جام ایسی بنائی ہے میں جام بندی گئی ہے تو بجلی پھر چلی گئی کدے گین لالے ہو رہی ہیں بجو دوبے بھیرا دن وہ کب خالق اکبر ہمیں دکھلائے گا سبھی کر بھی بڑا بڑا سارا ہولا ہے دن وہ کب خالق اکبر ہمیں دکھلائے گا دن وہ کب تھیرو بھائی یہ بھائی جی کی بند سی سڑا اجے تے گرمی دی شروع آتے اگو موسم بھی گرم آرہے آئے الیکشن بھی گرم آرہے آئے کد یہ سیلیکشن بھی چیمہ میں زمانہ بھی آ جاننا پھر پتہ لگے ووٹ کے دے جان دین تے قیمت کی پاؤن دی ہاں سانو تانے دین والے ہاں مسلمان لاؤ ساڑے پیر تکا بے وی چلپ دین لکے چھپے پیری نائی دن وہ کب خالق اکبر ہمیں دکھلائے گا دن وہ کب خالق اکبر ہمیں دکھلائے گا تھیرو یہ ابھی پیاؤن دا کہنے رہی پیاؤن دی بجلی بھی آگئی ہے حبیب رضا تم ہی گھل گئے ہیں تے بڑی توقیر نالا ہیں سبحان اللہ اور امین میڑے کور حبیب بڑی توقیر نالا ہے اور پیچھے توقیر بھی کمر صاحب دے دو میں مسری لائن او تے امام زمانے دی محبت دیکھ میں ڈبل سٹوری تیار کی تیئے کیڑی دن وہ کب خالق اکبر ہمیں دکھلائے گا دن وہ کب خالق اکبر ہمیں دکھلائے گا دن وہ کب خالق اکبر ہمیں دکھلائے گا آئیں گے مہدی ہمیں ان کی دیارتیں ہوگا آئیں گے مہدی سدہ ہو سدہ ہو سجدہ کے سدہ بھی روح راضی ہوئی جس نہیں بولنا درہا انگلیتیں کھڑی کریں جورت نہیں کسے دیں آئیں گے مہدی ہمیں ہمیں کدھ آرتے ہوگی آئیں گے مہدی ہمیں کدھ آرتے ہوگی ہر طرف ان کی زمانے میں ہر موالی میرے مولا کے ہی گنگائے گا بابا جی پھر کی ہوئے گا گانتوڑی ہے ہر موالی میرے مولا کے ہی گنگائے گا ہر موالی میرے مولا کے ہی گنگائے گا پاک غازی کا علم کعبے پہ لہرائے گا آئے علم تو نہ سنڈا لیا پھر کی ہوئے گا کھاسی لگی اس کھاسی نون میں لگنا تھے تا میری جان شکل ازنا مموکلہ نئی ثبارک ہونے دے ہو امام زمانہ ہونگے ایک دوڑی دیرینہ خیش پوری ہو جائے روڑی موکلہ جائے چیترے لقص ابھی کرو ہوئے گا پھر زمانے میں علی وحالی ازانے ہونگی مولا بچیا تری سیڑ کیوں نہیں بندی نارا ہائیدری شاہ جی اگے جڑا میں کافی استعمال کیتے ہیں ازانے ابھی درہ ازانے پھر نار زبانے زبانہ کیسے ہونگیا آج کل زبانہ میں بیکھی ان سویرے علی نوی اللہ پڑھ لیا تے شامی فضل الرحمان نار چاہ پی لے اس فضل الرحمان نار کدی عبد الرحمان نار چاہ پی لے میں علی دیا منکراتے نہیں پتہ لگنا دو نمری نہیں بندہ نار چاہ پی لے ایک دو نمری اپنے نار تبا جو کہہ پھر زمانے پھر زمانے آہا پھر زمانے دل بھی خالصے ہوں گے اور پاک زبانے دل بھی خالصے ہوں گے اور پاک زبانے ہوں گے منکر ہے در کرار دنگی داؤن کر کے آہ بچے ہیں موبائل آرے آہ منکر ہے در کرار تو پچھتائے گا منکر ہے تو زشاروں کی عدد تو عڈی کیفیت کی ہوگی وچھ سن پالو حبیب منکر ہے در کرار تو پچھتائے گا دیکھ کر اس کو ہمیں کتنا مزا لٹیاں گئیاں نہیں علیدیاں دیاں ناراض نہ تھی اٹھی بین کم سیدہ دا حکماند اسی جو لٹے گئے ہیں سانو روان دا حق تا دے میں آہ تنو ہر ڈاکو مل گیا تنو ہر لٹے را مل گیا بڑا کھوجی بڑیاں بھردائیں بطول دے ویڑے دا چوڑ ڈھوڑیاں باد رسول دے لٹی گئی پاک نبی دی دی بیٹا میں ایک لفظہ کھلگاں قرآن دی قسم سیدہ دا اتنا کافرہ پاک نبی نو نہیں مارے جتنا کلمہ پڑھنوالیاں مسلمانہ علیدیاں دیاں کوئی لمبا نہیں پڑھنا تخلیق حضرت آدم تلائے کے بابا مجھتو باشا آج تک گھر جا کے سوچیں کوئی ایک بھین بکھا جہری بھرا دی لاشتے بدیاں تنو پھر آؤ حسین جیہو بہن آلیا جی اٹھ پار دے بعد بلکہ میں لفظ بدلنا ابھی برزا تیرے واسطے قرآن دیا زخمی آئیتا قرآن ناتک دیا زخمی آئیتا بے غلاف ہو کے قرآن دے زخمی سپارے دی لاشتے ہیں امدہ جایا بھین دا سلام ہوئی کپی کر دے ری چھو آ دے شام دی لٹی ہوئی بھین میرا بھی سلام ہوئی ایک پل جو بچھڑ دینا ہے اٹھ پار گزر گا ہے نا دیر نال کیوں آئیتا دیدھی روکیا دیئے ناراض نہ تھی اٹھئی بھین کو میل اے جت جت چان زہر آ دا جے مرضی نال مہے آمنا ہوں بی بی دا جو ملا بی بی آ دیئے تھینڈے کاتلا تو وہ میں پوچھ گئے آئی نیوی ملی آؤ وقت ریا دا تینکو کفن پوائیں دی چانو ویر ان کے بچے آئی آؤن آج چادروں میں آ تیری لاش بے کفن بسم اللہ بھائی